بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام کے سے جو بڑا مہربان نہائی اہم والا ہے نحمدو نسلی و نسلیمو علی رسول کریم اما بعد فاؤزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبًا اللہ صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نَبِيًا اللہ صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللہ موزر سامین آج کی یہ محفلِ بلادِ مصطفیٰ صل اللہ علیہ وسلم جو جامع مصد لاسانیہ میں انعقاد پذیر ہے جس میں خصوصی خطاب اور دعا کے لیے پیرِ طریقت رحبرِ شریعت حضور قبلہ پیر ریاست علی صاحب تحری نقش بندی زیبِ سجادہ مستانہ آلیہ پسرور جو تشریف لا چکے ہیں انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر کے بعد قبلہ پیر صاحب کا خطاب شروع ہو جائے گا تو آج کی اس محفل کا بقائدہ آغاز اللہ رب العزت کی مقدس کلام تلاوتِ قرآن سے کرتے ہیں تلاوتِ قرآن کے لیے میں ملتمس ہوں جناب حافظ محمد عثمان صاحب سے کہ اوہ تشریف لائیں اور تلاوتِ قرآن فرما کر ہمارے دلوں کو انبرو بِاللہِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ وَعَنْ لَمَا الْقُرْآنِ خَلَقَ الْإِنسَانَ وَعَلَّمَهُ الْبَيَانِ اللَّهَ الْشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحِسْبَانِ اللہ حمان والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجد يسجدان والسماء رفعها وردع المیزان اللہ تتغوا في المیزان واقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان واقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان والارض وضعها للانام فيها فاكهة ونخذ ذات الأئمام بسم اللہ الرحمن الرحیم رحیق الارم برب الناس ملک الناس ملک الناس ملک الناس ملک الناس الناس ملک الناس ملشفظ الوسواس الخمناس ملک الناس ملک الناس ملک الناس آمنت باللہ صدق اللہ علیہ العظیم آمنت باللہ صدق اللہ علیہ وسلم 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 آمنت باللہ صدق اللہ آمنت باللہ صدق اللہ آمنت باللہ صدق اللہ آمنت باللہ صدق اللہ آمنت باللہ 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 ایمان بڑھتا ہے ایمان میں تازگی آتی ہے اور الحمدللہ ہمارا تو یہ ایمان اور عقیدہ ہے الحمد سے لے کر ون ناس تک سارا قرآن ہی میرے نبی کی نات ہے قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا آقا تیری صورت تیری صیرت کا دیوان نظر آیا مازاق ہیں آنکھیں تو وشم سرخ ناصر قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا تو تلاوت قرآن آپ نے سمات فرمائی تو الحمدللہ سم الحمدللہ ہمارے مہمان سناخان محترم محمد مستنصر اتاری صاحب تشریفنا چکے ہیں خوبصورت انداز میں خوبصورت آواز میں وہ سرکار کی بارگاہ میں اپنی حاضی لگوائیں گے تو ان سے پہلے میں دعوت دیتا ہوں حدیعنات کے لیے محترم حافظ محمد عثمان صاحب کو کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور سرکار کے بارگاہ میں اپنی حاضی لگوائیں گے نعرہ تکبیل نعرہ رسالت نعرہ حیدری یا رسول اللہ وَسَلْمُ عَلَيْكَ یا حبیب اللہ عدب سے بیٹھو خدا گوا ہے وہ آ رہی ہے وہ آ رہی ہے سواری تیمبا سے چل پڑی ہے حضور تشریف لا رہے ہیں ہر سنت برستی ہوئی رحمت کی چھڑی ہے یہ سرور کونین کے آنے کی گھڑی ہے اور یہ نہ سوچو اور یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہا وہ تو خوشبوں کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں وہ تو خوشبوں کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وَسَلْمُ عَلَيْكَ یا حبیب اللہ تو رہیم ہے کر دے کرم تو کریم ہے کر دے کرم تو رہیم ہے کر دے کرم تو کریم ہے کر دے کرم کر دے کرم کر دے کرم اللہ دنیا کے پیار کا قیدی ہوں مجھے اپنا پیار عطا کر دے دنیا کے پیار کا قیدی ہوں مجھے اپنا پیار عطا کر دے میں کچھ بھی ہوں تیرا بندہ ہوں میں کچھ بھی ہوں تیرا بندہ ہوں اے مولا مجھ کو رہا کر دے اللہ 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 تو رہیم ہے کر دے کرم تو کریم ہے کر دے کرم کر دے کرم اللہ اللہ پھر جوش بلالی پیدا ہو مسلم کی بات اغانوں میں پھر جوش بلالی پیدا ہو مسلم کی بات اغانوں میں پھر حیدر نعرے گوج اٹھے نعرہ ہے حیدر پھر حیدر نعرے گوج اٹھے بات اغانوں میں باطل کی ہر دیواروں میں اللہ 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 تو رحیم ہے کردے کرم تو کریم ہے کردے کرم کردے کرم اللہ 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 علیہ وسلم میں حدیلات حافظ محمد عثمان صاحب پیش کر رہے تھے حاضرین محترم یہ نات جو سرکار کی بارگاہ میں کوئی عاشق کو دیوانہ پیش کرتا ہے اسے عام نہ سمجھئے نات سرکار کی بارگاہ میں وہی عرض کرتا ہے جو بڑا ہی خوش قسمت ہوتا ہے سرکار کی محفل کو سجانے والے آقا کی محفل میں آنے والے یہ سب خوش نصیب اور خوش بخت لوگ ہیں کہ جن کو یہ سعادت ایسی پاک پاکیزہ محفلوں میں آنے کی تفقیق ملتی ہے تو الحمدللہ سمہ الحمدللہ جو شخصیت خطاب کے لیے تشریف لا چکے ہیں وہ ایک ولی کامن ہیں اس مادیت کے دور میں ایک عالم بامل ہونا ایک درویش ہونا صوفی باسفہ ہونا یہ کسی ولایت سے کم نہیں اور ولی وہی ہے جو شریعت مصطفیٰ کا پابند ہے جو آقا کی شریعت کو چھوڑ کر ولایت کے دعوے کرے اور جتنا مرضی جہاں تک پہنچ جائے وہ مقامی ولایت تک نہیں پہنچتا وہ شتانی عمل تو ہو سکتا ہے لیکن وہ رحمان کی طرف سے وہ مقام اور مرتبہ نہیں اور جو بامل ہو آقا کی شریعت کا عمل کرنے والا ہو نماز کا پابند ہو لوگوں کو نماز کی دعوت دینے والا ہو لوگوں کو سرکار کی شریعت سکھانے والا ہو اس کا درس دینے والا ہو تو الحمدللہ وہ اس دور کے ولیے کامل ہیں تو آج کی اس محفل پاک میں ہمارے جو مہمان سنافہ ہیں وہ تشریف لا چکے ہیں تو ان کی نات سے قبل میں یہ عرض کروں گا کہ نات پڑھنا یہ صحابہ کی سنت ہے اور نات کو سماد کرنا یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے سرکار نے حسان بن صحابت کے لیے ایک ممبر میں کہایا تھا کہ حسان اس ممبر پہ بیٹھ کے میری نات پڑھو اور جب حسان آقا کی بارگاہ میں وہ نات پڑھتے تھے وَا حَسَنُ مِنْ كَلَمْ تَرَقَتْ وَعِلِي وَاجْمَلُ مِنْ كَلَمْ تَلِدٍ نِسَا یہ سرکار کی بارگاہ میں حضرت حسان کا نظرانِ عقیدت تھا ہر شائد ہر عاشق اپنے اپنے انداز میں سرکار کی بارگاہ میں اپنے گلہائے عقیدت پیش کرتا ہے لیکن ایک بات ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے شورا جن کے کلام کو شائد کو چیلنج کر سکے مگر ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس نے سرکار کی بارگاہ میں جو کلام دکھا ہے وہ عام کلام نہیں ان کے کلام سے تمہیں یا قرآن نظر آئے گا یا حدیث نظر آئے گی وہ کون شخصیت ہے وہ علیہ حضرت امام احمد رضا تاجدار بریلی ہیں کہ دنیا میں جن کا کوئی شائد دنیا کا کوئی شخص ان کی شائری کو چیلنج نہیں کر سکتا جن کی سرکار کی بارگاہ میں مدحد سرائی بھی ایسے ہی لگتی ہے جیسے علیہ حضرت قرآن اور حدیث کی تفسیر لکھنے ہیں اپنے کلام میں تو الحمدللہ سمہ الحمدللہ میں ارز کر رہا تھا کہ یہ ناد پڑھنا صحابہ کی شنت اور ناد کو سماد کرنا مصطفیٰ کی شنت ہے آج کے رسول محمد علی زہوری یوں لکھتے ہیں کہ ہر سمت برستی ہوئی رحمت کی جڑی ہے یہ سرورِ کونین کے آنے کی جڑی ہے سرکار نے حسان کو ممبر پہ بٹھایا سرکار نے حسان کو ممبر پہ بٹھایا آقا کے سنا خان کی توکیر بڑی ہے اور جب جاہوں ظہوری کرو روزے کا نظارہ جب جاہوں ظہوری کرو روزے کا نظارہ تصویر مدینے کی میرے دل میں جڑی ہے تصویر مدینے کی میرے دل میں جڑی ہے اسی مدینے والے آقا کا تذکرہ کرنے کے لیے خوبصورت آواز خوبصورت انداز شہر اقبال کے معشور و معروف سناخان میری مراد جناب محترم محمد مستنصر اتاری قادری صاحب آپ تشریف لاتی ہیں اور سرکار کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا خیراج پیش کریں گے نعرہ تقبیل نعرہ رسال نعرہ حیدر الحمدللہ و السلام و السلام السید قلیہ امباد فعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ابھی کچھ دیر کے بعد قبل افیر صاحب کا بیان شروع ہو جائے گا اور آپ بڑا اصلاحی بیان فرماتے ہیں جو امت کا درد رکھنے والے لوگ ہی کیا گئتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکتیں اطاف فرماؤں جو مسجد میں آج پہ یہ غریمت ہے چونکہ مسلمانوں کے پاس اب سوائے سوشل میڈیا کے اور کچھ نہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ نام آمال میں پلڑا اسی کبھاری ہوگا جس نے مسجد اور مسجد والوں سے پیان کیا ہوگا اللہ تعالیٰ جو آئے ہیں ان کا آنا خالص اپنی رضا کے لیے آنا قبول و منظور فرمائے جو پیچھے ہیں میں کہتا ہوں کہ جتنے بھی ہیں ایک محفل کا محفل بنے تھوڑا سا آگیا آجائے آجائے چھوڑ دیں ٹیکیں چھوڑ دیں تاکہ بعد میں اگر کئی آئیں تو ان کے بیٹنے میں آرسانی نہیں درودِ پاک با آواز بلند کوئی زبان خموشنا نہیں ملکے صل اللہ علیہ وسلم علاقہ حبیب اللہ پڑی صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ تیرے قطم میں جو ہے غیر کاموں کیا دیکھے کون نظروں پچڑے دیکھے تلوہ تیرا آقا کا نظروں پچڑے دیکھے تلوہ تیرا پڑی صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ گیا اور تیرے ٹکڑوں ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا پڑی صلی اللہ علیکہ یا صلی اللہ علیکہ یا صلی اللہ علیکہ یا صلی اللہ علیکہ صلی اللہ علیکہ محمد فڑی صلی اللہ علیکہ حمد صلی علی نبینا صلی علی محبت ہم بی مدین جائیں گے آج لگی تو کل سگی ہم بی مدین جائیں گے آج لگی تو کل سگی آقا ہمیں بنائیں گے پیارے آقا ہمیں بنائیں گے آج لگی تو کل سگی پڑھئے صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جانے گے وہ جہانے کی مولا جانے گے وہ جہانے کی جانے گے تو جانے گے پڑھئے صلی اللہ علیہ بینا صلی اللہ علیہ بینا اٹھے گی تاتا کی دین تھی مگتا کا ہاتھ اٹھے گی تاتا کی دین تھی دوری قبول و عرض میں دوری قبول و عرض میں بس حق بر کی ہے صلی اللہ علیہ بینا صلی اللہ علیہ محمد پڑھئے صلی اللہ علیہ بینا صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ بینا صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ بینا 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 صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی زبان کو موشنا رہے میں نے ابتداد کہا کہ جو آگئے ہیں صبحان اللہ ضرورت نہیں آتے ہوں وہی جم کو سرکار ملاتے ہیں تو آئے بیٹھے ہیں تو مل کے پڑھے گی کیا آقا کے ذکر کیلئے آئے بیٹھے ہیں اپنی لب بشائی کریں مل دیئے سب سے آلا و آلا ہماران بے سب سے آلا و آلا ہماران بے سب سے آلا سب سے آلا و آلا ہماران بے سب سے آلا و آلا ہماران بے اپنے مولا کا پیارا ہماران بے اپنے مولا کا پیارا ہماران بے اپنے مولا کا پیارا ہماران بے سب سے آلا اپنے مولا کا پیارا ہماران بے خلق سے آلیا سے رسل خلق سے آلا و آلا و آلا رسل اپنے مولا کا پیارا ہماران بے سب سے آلا و آلا ہماران بے چچے تو ہماران بے رسل بودھ گئے کافر سلسپی جیتو بودھ گئے کافر سلسپی جیتو بودھ گئے کافر سلسپی جیتو سمسل بھی ہے وہ رحمت کا دری یا ہمارہ رانبی ہے وہ رحمت کا دری یا ہمارہ رانبی بولو نہ سب سے آہ اپنے مولا کا پیارا ہمارہ رانبی اپنے مولا کا پیارا ہمارہ رانبی ہے بوجھ گئی جس کے آگے سب مشعلیں 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 موسیقی بوجھ گئی جس کے آگے سب مشعلیں آلہ آلہ ماران بے سب سے آلہ آلہ ماران بے سب سے ماران بے ماننے والا ہوا مان کو تو یوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے مانگنے والا ہوا تو یوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے واہ کیا جھدو کرو کرو ہے شہبت خواہ تیرا نہیں نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا مانگنے والا ہوا تو یوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے مانگنے والا ہوا چاہیے مانگنے والا ہوا چاہیے مانگنے والا ہوا مانگنے والا ہوا چاہیے مانگنے والا ہوا چاہیے مانگنے والا ہوا چاہیے مانگنے والا ہوا سب سے اولا ربی سب سے اولا ربی دو دو قیلے لقمان بھی نے مجھے کہا کہ مصنصتی آنا ہے تو طبیعہ الراب کا تقاضی اس لیے نہیں کر سکا کہ مجھے پتا یہاں حیدر سامن لگتا ہے اور مجھے اچھے طریقے سے پڑھا سکتے ہیں گین کو تھوڑا سا بڑھا دیں اور لانگ لے کو تھوڑا سا ختم کریں افیکٹ پروبلم کرتے ہیں اس طرح آئیے دو تین اشار حضرت نے جو فرمائش کی ہے مجھے نہیں پتا تھا میں نے آج کیا پڑھا ٹھیک ہے مجمع پڑھاتا ہے جو بھی پڑھاتا ہے اور اللہ کی رضاعت لئے پڑھا جاتا ہے الحمدللہ آئیے جو کلام حقق دیا ہے یہ کئی روایتوں کی تفسیر ہے وہ کلام کئی روایتوں کی تفسیر ہے اور کلام بھی عالی حضرت کا ہے جو حضرت صاحب فرمارے تھے کہ اس کلام میں الحمدللہ شک نہیں ہے ایسا مقرول اندہ کلام ہے آئیے دو تین اشار اس کے بعد کتب نے نو بجے میں جگا گیا نو بجے لیکن اللہ خیر فرمائے انشاءاللہ نو سے پہلے اپنا چند اس کے بعد ایک کارت کلام جو ہی حضرت صاحب نے شریف لے گا ہمارے چھوڑ دوں گا ٹھیک ہے جی تو آپ اپنی خوش طبی کا مظاہر کرتے ہوئے اکمت بابا آواز امین درود پاک پڑھئے صلی اللہ علیہ صلی اللہ صلی اللہ مسلم علیہ گیا حبیب اللہ زمین و زمان تمہارے لیے بنو زمین و زمان مکین و مکان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چھوڑی دوں چھوڑا تمہارے لیے چھوڑی دوں چھوڑا تمہارے لیے پتر میں گے جا تمہارے لیے پتر میں گے جا چھوڑی دوں چھوڑا تمہارے لیے اٹھوڑی دوں چھوڑا تمہارے لیے چھوڑی دوں چھوڑا تمہارے لیے یہ برگو شجر یہ شمسوں کمر یہ تاجوں سے پر یہ روشہ کمر یہ برگو شجر یہ شام و سگر یہ شام و سگر یہ صبح و مسا خدا کے یہاں ہم آئے یہاں خدا وازگا تمہارے لیے خدا وازگا خدا وازگا خدا وازگا تمہارے لیے اس کلام کے مدھے کتنے اشاعر ہیں یہ شیر جو میں ہے بڑا اشاعر آپ نے پہلی مطلبہ سنا ہو کوئی سمجھ رہے ہو اس کلام کے بہتر اشاعر ہیں کتنے عالیٰ نے کتنے اشاعر لکھے ہیں حدیعہ کے بخشی شریف جو پرانی ہے تجدید کے علاوہ بہتر اشاعر لکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی تو شاید ذہن میں نہ آتا ہو کیونکہ اس سے ملتے جوتے ہیں سارے کافیہ رکھیں اس سے ملتے جوتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آئیے اسی چیز کا اظہار کرتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے چنین و چنین و چنین و چنین تمہارے لیے اشاعرے سے جات چیرے دیا چنین و چنین و چنین و چنین و چنین چنین و چنین و زمان کیونکہ اور شاید تمہارے لئے زمین و زمان تمہارے لئے شنین و جنا تمہارے لئے شنین و جنا تمہارے لئے دوشم رسالت ہے آلم تیرا پروانا دوشم رسالت ہے آلم تیرا پروانا دوشم رسالت ہے آلم تیرا پروانا تو ماہ نبوت ہے اے جلوائے جانانا تو ماہ نبوت ہے جلوائے جانانا اور کھاتے گے تیرے در کا پیٹے گے تیرے در کا کھاتے گے تیرے در کا پیٹے گے تیرے در کا پانی گے تیرا پانی دانا گے تیرا دانا پانی گے تیرا پانی دانا گے تیرا دانا تو شمع رسالت ہے دانا گے تیرا دانا آلم تیرا پانی گے تیرا پانی گے تیرا دانا سبحانہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودد صدق الله مولانا العظیم اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهُمْ لَذِينَ آمَنُوا صَلُّ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صلاة والسلام علیکم یا سیدیا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيَّدِيَا حَبِبَ اللَّهِ انتہائی سر قابل تازیم والتکریم پیارے مسلمان بھائیو بزرگو دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی عظیم و شان ببرکت محفل جو کہ اسالسواب کے نیرے سے سجائی گئی ہے بھائی لکمان اور بھائی شمس کے جو والد محترم وفات پا گئے ہیں ان کے اسالسواب کے لئے سجائی گئی ہے جس میں ان کی خوش نصیبی ہے کہ جن کی دعا کے لئے وقت کے ولی کامل تشریف لا رہے ہیں دوستو اس پرفتن دور کے اندر آج دیکھو ایک میچ کی خاطر مسلمان گھر چھوڑ کر مسجد کی طرف نہیں آرہا حالانکہ میچ قبر میں بھی کام نہیں آئے گا حشر میں بھی کام نہیں آئے گا آپ کی میری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوڑ لیا اور اپنے گھر کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائی میں دیکھ رہا ہوں کچھ دور درہ سے بھی دوستو تشریف لائے ہیں خوش نصیبی ہے دور سے آگئے یہ تو اپنے اپنے مسجد کی بات ہے ہو سکتا ہے کوئی ہمسایہ ہو گنا سکے یہ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے تو انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد سیدی و مرشدی مسجد کے اندر تشریف لانے والے ہیں آپ کی آمد سے قبل انشاءاللہ عزوجل ایک منقبت ہوگی اور اسی دوران حضرت صاحب تشریف لائیں گے میں بھی آپ بھی انہی کا خطاب سننے کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں جمع ہوئے ہیں دعا ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ رب کائنات میرا آپ کا آنا جانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اب میں حدیعہ منقبت کے لیے پہلے آپ ناتی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمعات فرما رہے تھے وہ میرے بھائی بڑے ہی عشق میں ڈوب ڈوب کے جھوم جھوم کے کریمہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری لگوا رہے تھے اور سچی بات یہ ہے جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے عاشق جب بھی بولتا ہے دل سے بولتا ہے عاشق جب بھی بولتا ہے سادی سی بات کہہ دیں مگر بولتا دل سے ہے جو بات دل سے کہیں جاتی ہے وہ اثر رکھتی ہے تو اللہ والے یہ تو دلوں کے جسوس ہوتے ہیں یہ تو دلوں پر حکمرانی کرتے ہیں یہ تو دلوں پر بادشاہی کرتے ہیں اور ان کی محفل میں کسی عالم دل کی محفل میں بیٹھے تو وہاں پر زبان پر کنٹرول کرنا چاہیے جب کسی ولی کی محفل میں بیٹھے پھر دلوں پر کنٹرول کرنا چاہیے عالم زبان کی غلطی پکڑے گا اور اللہ والے دل کی غلطی پکڑتے ہیں اس لیے زبان نوکر ہے دل بادشاہ ہے دل مالک ہے نوکر جتنا بھی خوبصورت ہو جتنا بھی عالی ہو مگر بادشاہ کے آگے اس کی کوئی مجال نہیں ہوتی دل بادشاہ ہے پورے بدن کا اللہ والے دلوں پر حکومت کرتے ہیں اللہ والوں کا کلام آپ پڑھ کے دیکھیں حضرت سلطان قارفید جب بھی کلام پڑھا جاتا ہے نا ان کا دل جھوم جاتا ہے بھلے کوئی سادھی آواز میں پڑھے میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ اکھڑی شریف والے ان کا کلام پڑھے کوئی سادھی زبان میں پڑھے دل جھوم نے لگتا ہے امام غزالی کی احیاء والعلوم پڑھے مکاشفت القلوب پڑھے دل جھوم جاتا ہے اور عارفِ رومی کا کلام جب مسلمی کے روپ میں پڑھے تو دل جھوم جاتا ہے کیونکہ اللہ والے دلوں کی باتیں لکھتے ہیں تو دوستو منقبت کسے کہتے ہیں حمد کی سمجھ آتی ہے جس میں خالص اللہ کی توحید بیان کی جائے نات کی بھی سمجھ آتی ہے کہ جس میں کریم آقا علیہ السلام کی ذات پر میرے آقا کریم علیہ السلام کی شان میں جو اشعار پڑھے جائیں انہیں نات کہتے ہیں اور منقبت کسے کہتے ہیں جو اللہ کے لئے صالحین ولیوں کی شان میں جو کلمات کہے جائیں جو شیر پڑھے جائیں الفاظ پڑھے جائیں انہیں منقبت کہتے ہیں ذکر الانبیاء من العبادہ وذکر الصالحین کفارہ نبیوں کا ذکر در حقیقت عبادت ہے وذکر الصالحین کفارہ اور صالحین کا جب ذکر کیا جائے تو یہ ذکر ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اسے منقبت کہتے ہیں منقبت کے لئے میں جناب سیاہ فوق سے ہمارے آئے دوست محمد بقاستہری صاحب ان کو دعوت دیتا ہوں مائک پڑھائیں اور آکر اپنے پیر و مرشد کی شان میں حدیہ منقبت پڑھیں انشاء اللہ امید ہے اسی دوران سیدی و مرشد تشریف لائیں گے تمامی دوستہ باب باب آزر بلانہ حدیہ ہے اللہ علیہ وسلم نے کیا حبیب اللہ جیڑا یزم لے کے میرا پیر اٹھیا ربائیوں سوچ کامیاب کر دے تیرے دین نہ ہو جائے بول بالا میرے سجن دے عمر دراز کر دے تے چمہت نو تے دل نو سکو نیعو دا تے جی کر دا میں چمہ جتیانوں میرے پیر دی کے نگاہ کرمے یاروں جگہ دین یہ بغتان ستے آنوں میں نے آخدا سارا جگہ کہتا جو بھی آیا ہے وہ سنے رنگے آئے قسم رب دی اس نو بھی فیض ملیا گلی سجنہ دی جڑا ملنگے آئے ان کی ریو سے شالا جی تھے میرے سجنہ دا تیرا ان کی ریو سے شالا جی تھے میرے سجنہ دا تیرا روڑ خوشیاں دے چانن پہ ہو جو بھی دور ہنے را ان کی ریو سے شالا سجنہ دا تیرا لاؤ پلنگے میں چھاما سجنہ میرے ویڑے آوے میرے لاؤ پلنگے میں چھاما نیکوئی انہوں جا کے آنکھوں تے محمل پا جانو پیرا نیکوئی انہوں جا کے آنکھوں تے محمل پا جانو پیرا ان کی ریب سے شالا جی تھے میرے سجنا دا نیرا ان کی ریب سے شالا پیر میرا عیدہ سونا جی کرمے کی جاما سجن میرا عیدہ سونا جی کرمے کی جاما سجن میرا عیدہ سونا جی کرمے کی جاما سانی حسن یوسف میری سرکار تا چیرا سانی حسن یوسف میری سرکار تا چیرا ان کی ریب سے شالا جی تھے میرے سجنا دا نیرا ان کی ریب سے شالا سانی حسن یوسف ان کی ریب سے شالا ان کی ریب سے شالا ان کی ریب سے شالا ایک زمانہ صحبتِ لا ایک زمانہ صحبتِ باعولی آ بہترده ساتھ ساله اطاعتِ بھیریا دوستو یہ اتنا بڑائی نام جو اللہ نے ہم پر کیا جو میں نے ابھی شیر پڑا یک زمانہ صحبتِ باعلیاء اللہ کے ولی کی صحبت میں ایک لمحہ گزار دینا بہترات ست سالہ اطاعتِ بیریا سو سال کی وہ عبادت جس میں ریاقاری نہ ہو اس سے بہتر ہے اللہ کے کامل ولی کی صحبت میں ایک لمحہ گزار دینا کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں تو دوستو اب میں زیادہ دے سیدی و مرشدی اور آپ کے درمیان خائل نہیں ہونا چاہتا بلا تخیر میں اپنے مرشد و مربی کی بارگاہ میں مدبانہ ملتمس ہوں کہ حضور اپنے ملفوزاتِ عالیہ سے ہمارے قلوب و ازہان کو منور فرمائیں خیر دوست دروشی پڑھیں بسم اللہ صلی اللہ ملتا ہے اللہ ہمارے OL صلی اللہ صلی اللہ رحمہ موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی آمن تو باللہ صدق اللہ علیہ الزیم وصدق رسولہ نبی القریم وَنَحْنُ وَلَا ذَلِكَ مِنَ شَاہِدِينَ وَشَاکِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ جنہاں پکڑا ہے دامن اولیاء دا اُنہاں پکڑا ہے دامن مصطفیٰ دا اِنہا داہت رسول اللہ داہت ہے رسول اللہ داہت ہے اللہ داہت ہے ید اللہ فاقائدیم گواہی دو جگوے چینہاں دے بادشاہی ان کی صحبت مردہ کو زندہ کرے زندہ ایسا ہو نہ ہرگل پھر مرے ان کی صحبت دیو کو بھی کر دے ملک ان کی صحبت میں اثر ہے یوں تلک ہر کے خواہد ہم نشین باپ دا او نشین دردر حضور اولیاء ناویخ پر آئیاں چپڑیاں تینا ترسا جی جدوں تم اکھیاں میٹ گیاں اے دا سو بند آئے تیرا کی ہر چیز قدر عوضوں پان دیئے جدوں نکڑ ہتھاں بچوں جان دیئے اے تیری امبر بھی آئے گھٹ دی جاند دیئے نیکی کم آئے جو وقت ہی پاکے اوزاد جس نے بغیر تھم ماندے آسمان میں چھت بنایا تاکہ اوزاد جس پانی دے اٹھے مٹی دا بچھا اونا بچھایا بزرف ماندے نے اتنا کھاؤ جتنا حضم ہو جائے اتنا پڑھو جس پر عمل ہو جائے اتنا سناو جتنا کوئی شوق سے سنے ضروری نہیں کہ ہر بندے نے بڑھیاں ہو کے مرنا ضروری نہیں کہ ہر بندے نے بیمار ہو کے مرنا جتنی زدگی کا لائی اتنا ہی آج ساڑی نہیں رہے ایسے ہی غلطے غور کرے انسان کو گناہ چھٹ جانے جندے کو گناہ چھٹ جانے وہ خدا دا ولی ہوں اللہ تعالیٰ فرماندے نے اے اللہ نے ولی دی شان بیان کر اندے چینج نہیں پتا لگا ولی پیڑا ہوں اندے ناری اللہ تعالیٰ فرماندے نے اللہ زینہ آمنو وکانو یتکو ولی وہ ہوتے ہیں جو ایماندار ہوتے ہیں اور گناہ نہیں کرتے ہیں نو نمازاں پڑھنا کام زنانا طالبِ دنیا مخنسن طالبِ اقبہ مہنسن طالبِ مولا مذکر دنیا دا طالب نہ مرد ہے نہ عورد وہ خسر ہے آخرت دا طالب دوزق سو دردہ ہے جنت دا طالب یہ بھی مرد نہیں یہ بھی عورت ہے مرد وہ ہونگا ہے جیڑا طالبِ مولا ہکنا نو ڈر دوزق والا ہکنیت بہشتوں رسدے ہو انہ نو دوزق جنت نہ کوئی گھر نہیں حضرت رابعہ بسری رحمت اللہ ہیک خاتھ ویچ پانی دے آئے ہیک خاتھ ویچ آگ لئے دوزق دیا جاندیاں لوکاں پوچھا بی بی سین آج کدھ گا جائے کدھر جاندیاں پہیے ہیک خاتھ ویچ آگ پھر دی ہوئی ہے ہیک خاتھ ویچ پانی ہاں فرمانیاں میں میرا دل کردہ ہے میں جنت نو ساڑ چھتے آگ تاں پھڑی پانی تاں پھڑے آیا ہے کہ میں دوزق نو بجا چھتے نہ کوئی جنت دے لالے تو تو اب عبادت کرے نہ دوزق دے ڈر تو تو اب عبادت کرے اب عبادت کرے خالص اللہ واسطے کا آپ فرمانیاں جس دن میرے تو خدا راضی ہوندہ ہے تو میں انہوں پتہ چل جائے لوگاں پوچھ ہے بی بی سین کنے پتہ لگا آپ فرمانیاں جدو میرے تو اللہ راضی ہوندہ ہے میں انہوں اپنے بندے بھی زیارت کرا چل جائے جن دے ہوتے اللہ راضی ہوندہ ہے انہوں اپنے بندے ہوندہ بھی زیارت کرا چل جائے جیسے وقت رابیہ بسری قبر چلے گیا جب فرشتی آیاں کے پوچھے آ من ربوں کا تیرا رب کون ہے تو دو من پکڑ فرمانیاں نے اجے تھوڑی بد گمانی ساتھے تو نہیں گئی اور تُسے اتنا دورو چل کے آئے تو انہوں خدا نہیں بھولے آئے تجھے میں اڈائی پر زمین دے اندر آگیاں تو خدا بھول گئی خدا پنگوشت یکسا نہ کرد سارے مرد مرد نہیں ہوں دے ساریاں اورتاں اورتاں نہیں ہوں حضرت ابو حسن خرقانی رحمت اللہ لے آپ نے یہ مریضان فرما دے یہ مریضو مرد بنو انہوں نے کہا یہ حضرت سے لئے مرد ہے آپ نے فرمایا نہیں مرد بڑ انہوں نے پوچھے جی مرد کیمیں ہوں دے آپ نے فرمایا جیڑا سٹھا سال لانتا ہے کبے فرشتے لئے لکھانا واسطے کو جنہ دے وہ مرد ہوں دے کبہ فرشتہ کی لکھتا ہے گناہ لکھتا ہے ستھا سالوں تک جیڑا گناہ نہ کرے اگے تو گناہ دی طاقت ہی گھٹ جنگی ایک مہنہ سی روزہ رکھنے چھے مینے پیچھے بھی گھلے کھے پھونک دے رہنگ دے پانی پیر میں لگیاں روٹی کھا میں لگیاں تو جیڑا سٹھ سال گناہ نہ کرے انہوں تو گناہ دا والوی کو نہیں آنے انہوں تو گناہ نہیں ہو سکتے درجوان میں توبہ کردن شہوہ پیغمبری وقت پیری گرگ ظالم میش ود پر حیز گا بڑھایا تو بیڑیا لیاں انہوں نے میں صوفی بن کروں شیخ صادی فرماندے نے میں کتنے ہوں گزر رہا اُو تے بیڑیا بیٹھایا اپنی انتہوں تے صرف رکھ کے میں انہوں پوچھایا تو شکار نہیں کردہ اُو تاکہ میں انہوں صوفی ہوگی شیخ صادی فرماندے نے بھلا مو کھول کھا جیدے انہوں نے مو کھولیا انہوں نے مو اچھ داند کوئی لیا شیخ صادی فرماندے نے مجبوری تو صوفی بنے مزہ تو تاہا جی تیرے کو دانگ بھی ہندے تو پھر تو شکار نہ کر اور جیسے بڑھا ہو جانے جا اُو سر تو آکھے میری توبہ پھر بھی نصیبان کئی داڑی چٹ کروں دے پہنے قبر کے لگتانے حدیث سن دے نے عالمان کڑو گلنہ سن دے نے داڑی رکھا ہم تے کتنے پیسے لگ دے گا مولی صاحب دوسرے سے سو کنہ خرچہ ہے داڑی مولان کڑو گلنہ کڑو گلنہ میری آقا نے فرمایا من تارا کا سنتی پھلا ایسا میں نے جیڑا میری سنت دتا رکھے او میرا امتی کوئی نہیں کسی دے ذہنے تے جاوے کہ تیری شادی نہیں ہونی جی تو داڑی رکھ لے وہ آپ دے پیول ہوئے کھے اندھے پیودی بھی کوئی نہیں جی شادی شرط آئی اندھے پیودی تھی شادی ہو گئی ہے وہ کیوں نہیں رکھا دو دوستو شیطان کو علم بڑا ہے شیطان تا تجربہ بڑا ہے میرے آقا نے فرمایا جس قوم دی شکل بنا ہوگے قیامت تارا دن اس سے قوم درہ اٹھائے جا نہ صورت ہے مسلمانی نہ صیرت ہے مسلمانی بلا اس حال میں ہم پر ہو کیسے فضل یزدانی شکل مسلمان آڑی نہیں کردار مسلمان آڑا نہیں اب السلام علیکم ہا ساڑے کو وہ بھی انگریز کھو لے ہیلو تے لہا دتا عالم میں دینے ہیلو پیر بھی آن دینے ہیلو جب وضو کر کے ہیلو کرو کتنیا نیکی ہیں تو جب بغیر وضو ہے اسلام علیکم دس نیکی ہیں داتا صاحب رمادے نے استقامت فوق القرامت شریعت دی پبندی اے کرامتہ نارو شریعت دی پبندی کرامتہ نارو بڑا درجہ رکھ دی کوئی مجذوب ہے اے کرامتہ نارو بڑا دا ہیلو مجذوب دے پوڑ بڑا مندہ ہکم نہیں کیوں جو کو جن دے کوڑ ہے اسو وہی دے نا جو میں آپ ننگا دڑگا بیتھا ہے تینوں میں کر دے رہے کاملین لی صحبتہ حکم ہے وَقُونُ مَا سُوَادِقِينَ ہمیشہ ہمیشہ صادقین بن جانے لی صحبتہ اولیاء راہست قدرت از علا تیر جستہ بازگردانت ذرا اللہ اپنے ولیانوں اے طاقت دتی ہوئی ہے ولیان تالی شاہ ڈنڈے شاہ لوٹے شاہ آورتان رولتان گھٹا ماناڑا بنگ پیماناڑا نائشہ کرنا یہ ولی نہیں ہو سکتا ولیوں ہی ہو سکتا ہے جن دا قرآن حدیث تے عمل میرے نبی دے طریقے دا چلتا او ہی خدا دا ولی ہو سکتا ہے بزرگ فرماندے نے اولیاء راہست قدرت از علا تیر جستہ بازگردانت ذرا اللہ اپنے بندیاں نوں طاقت دیتی ہوئی ہے کہ کمان بچو نکڑیا تیر واپس کرنا اسیان میں ہاں پانی پیوی پونکے مرشد پکڑی چونکے اے مرشد ضروری ہے مرشد کیوں پکڑ دے میں آلم بند جاؤں واویاں چالن کو نہیں ہوتا میرے کو اڑا دا جاؤں واویاں کو اڑا دا نہیں ہوتا میں نے ویزا مل جاؤں جیڑے پیران انہیں مندے انہوں نے ویزا نہیں ملتا میں داڑی دا کھلا ہوں جیڑے پیران انہیں مندے انہوں نے داڑیاں ساڑھے نو بڑیاں نہیں ہوتی پاڑی گل تے بھی سانگے یہی پتہ پیر پکڑنا کیوں ہے دو یہ گل دا پتہ کو نہیں پیر کو لینہ کی انہیں پی دی پہ یہ کتے کھاندے پہ کوئی کسطوری دکان تے جا کے اتحاک کے میں جتی پالش کروں وہ دکان تا راضی ہوگے جیڑوں کسی اللہ گاڑے پڑ جاؤ انہیں پڑ کی مانگنا چاہیے تھا اڑات اڑات اللہ دیکھتی آر کئی بزرگ بھی ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے اڑات نہیں ہوئی علم کئی بزرگ ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے علم کوئی نازارہ حضر سلطان باہو فرماندہ نے جیم جے کر دین علم ویچ ہندہ سر نیزے کیوں چڑھ دے اگر فرماندہ نے علم باجوں کرے فقیری کافر مرے دیوانا ایک علم ظاہر ہندہ ہے ایک علم باطن ہندہ ہے ظاہرہ علم حجر تمام ہے ان دے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ کسے کوئی گناہ چھڑا دے جا اہم میں کر کے ویکھ لو جا دورہ حدیث کر کے ویکھ لو تھوڑی نظر چوئے گزرے ہونگے بڑے بڑے عالم ہیں لڑائییں کروں دے گناہ کر دے پہلے اہم میں بھی کہتا ہے سکٹا میں نہیں چھڑ سکتے اوکیڑا علم جیڑا گناہ چھڑوں گا میرے آقا نے فرمایا جو کچھ میرے سینے میں تھا میں نے ابا بکر صدیق کے سینے میں ڈال دے مولانا روح فرماندہ نے صد کتاب و صد ورک در نار کن روح دل را جان بے دل دار کن اوک کتاب بانو آگلا کسی اللہ دے ولی نو اپنا در دے اوٹ ٹینکی وچ پانی ساف ہویا نا ٹوٹی جیڑی کھول ہوگے پانی ساف ہوگے جی ٹینکی چی پانی گندہ ہوگئے ٹوٹیاں سونے دیں لاونڈ نارتا پانی چنگا نہیں ہو جا گئے میں حج کیتا ہے میں پیر صاحب ہوں میں دورہ حدیث کیتا ہے ٹینکی چی پانی گندہ ہے تو ٹوٹی جیڑی بھی کھول ہوگے پانی گندہ ہی آگے جی ٹینکی چی پانی ساف ہوگے لیکل لکھ شاید سکالتن و سکالتن قلوب ذکر اللہ اوک کما کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بندے نے امام بزالی فرمادے نے من لا شایخا فا شایخا ہو شیطان جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان نارتا درو فرمادے نے پانی پیر یہ پونکے تو مرشد پکڑی یہ چونکے حاجی دا پوتر جمدہ ہی حاجی ہندہ ڈاکٹر دا پوتر جمدہ ہی داکٹر ہندہ ہے جے ڈاکٹر دا پوتر جمدہ ڈاکٹر نہیں ہندہ حاجی دا پوتر جمدہ حاجی نہیں ہندہ تو پیر دا پوتر جمدہ پیر کی میں بند گیا وہ بھی کورس کرے گا تا پیر بند گیا بلے شاہ پیران دا پوتر نہیں ہندہ تو مرید جا کے ارائیان دا کیوں ہویا علی پر شریف آلے سید نہیں ہندہ چورے شریف آلے پتھانا یہ کیوں گئے ہوتے ہیں میرے نزدیک بزرگ وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار انہیں چوننا تے ہے کہ متقی تے پرہیزگار کے پیر میرے دی شاہ صاحب سیدہ اس سے اللہ میں مرید ہو گئے تو یہ ذاتہ میں جو بزرگی ہندی تے پیر تا کوننا نوینہ دا مرید ہونا چاہیے بزرگی عمرتے بھی نہیں کوئی بند آئے آکھے بڑھا ہوئے بزرگ بڑھا چیتے آن والاں میں بچ بزرگی نہیں چیتے دل لیچ بزرگی جدھو تیرا دل چیتا ہو جاوے گا پھر بزرگ بڑھا محمود عدد نبی رحمت اللہ علیہ انہیں سوڑا حملے کی تے سومنا ہندوان دا مندر آ بڑھا بڑھا پڑھے لکھیں بچے انہوں پتہ ہے تے سوڑا بچی نکام ہے کسے بندر اندسے آ کہ فلانی تھا دیکھ بزرگ ریندہ ہے بزرگان دے منہ ناڑھا نبوت ایک انام ہے ولیت ایک انام ہے نبیان تے ولیان دی محبت بھی ایک انام ہے جویں نبوت ہر ایک انہوں نہیں ملی ولیت ہر ایک انہوں نہیں ملی نبیان تے ولیان دی محبت ایک انام ہے اللہ تعالی جنہوں چاندہوں جو سینے میں پہنگا ہے حب الفقرہ مفتاح الجنہ میرے آقا نے فرمایا درویشان دی محبت جنہ دی کنجی اندر کوئی شک ہے محمود غز نبی تیار ہو پہا کہ میں اس بزرگنوں جا کے پہلے پر کھانگا ویک کھانگا جی وہ بزرگ ہویا تو مڑ میں اندھی بیعت بھی کرنا مانگا اندھے پر دعا بھی کرنا یہ نہ ہویا تو پھر میں لوکان میں منہ کرنا محمود غز نبی نے کوش لڑکیاں لے لیاں نوجوانا انہوں نے مردامہ لباس پہنا دے اپنا لباس اپنے غلام ایاد نو دے چھلے انہوں نے لباس آپ پہنے دے جس وقت حضرت ابو ایسر خکانی دے دربار دے کھوڑ گئے آپ نے کسے غلام نو بھیجیا کہ جاو بزرگان واکھو وقت دا بادشاہ ہے ان دا استقبال کر کھڑا ہو اگو جا کے استقبال کر اس بندے نے جا کے دسیا حضرت ابو ایسر خرکانی رحمت اللہ لے فرمان دے رہے جو پچھوں آگئے اگامی آجائے میرے بو گئے تو کوئی دربار تکھڑے کوئی نہیں گیڑی انہوں منہ کر دے پہنے پچھوں آگئے اتنا پتھ کر کے تہونہ اگامی آجائے اس بندے نے جا کے بادشاہ نو اگا لکھے ادھا یقین تا ہوں ان دا پختہ ہو گیا لا خوفن علیہم ولہم یحظن اللہ دین ولین دی یہ صفت ہے وہ کسے دا خوف نہیں رکھتے انہوں کیامت دا غم کوئی نہیں یہ دنیا دار اندھا نا جنہیں بادشاہ دا نائے سنیا احجتی بھی نائے پھونی آ جا گیا یہ جسر اگاں گیا محمود غز نبی آلم نہیں آ جسر ایک گئے وہ سر بزرگ اٹھ کے نا کہ آلم دی عزت کرنی چاہیے اس وقت وہ بزرگ اٹھ کے تجیڑا محمود غز نبی آنا اور جنہیں نوکر لباس پہنے آئے تجیڑا محمود آنا اندھنا سلام دیا فرمایا محمود کی آلے محمود آنڈا ہے تو ساں بزرگو منو پچان لے آپ نے فرمایا جیڑا اللہ منو پچان سکتا ہے وہ محمود نو نہیں پچان سکتا محمود غز نبی عرض کردہ حضرت کو منو نصیت کرو آپ نے فرمایا نصیت نمکی کرو تو میری محفل وچ دویں گناہ کی تے ہیکتاں جتے مرد پہ عورتاں کٹھے انڑنا یہ شیطانی محفل بن جاتی ہے میری محفل اے رحمانی تو وچہ عورتاں میں لے گیا دوسرا گناہ تو ایک ہیتا عورت نو مردانہ لباس پہننا مردان آورتانہ لباس پہننا گناہ انہاں نو آورتانے کپڑے پہنا تے پردے وچ کار سمجھے گیا ساری گل ہونہ عقیدے وچ کمی کوئی نہیں رہنگے آنچ سال لکھ را رساند با مراد اعتقادو اعتقادو اعتقاد عقیدہ کبھی ہوگئے اچھا ہو یا حضرت آیا کچھ میں خدمت کرنا چانا لنگردی اشرفیاں کوڑا آپ نے یہ فرمایا رات تیرہ دربار مردان آلات نو مرید کر لیسا نالے اشرفیاں ویکسام لینیاں کے لئے وہ تے دربار تیرہا رات ہون گیڑا لنگر آمہ واسطے ہوندہ ہے وہ تے خاصا واسطے بھی وہ ہوندہ ہے جہاں تمہارا مرید پیر ہوندہ ہے وہ امیرہ مزیدان دیکھ حدمت زیادہ کر لگا ہے امیر مرید جدوں جاویت حجرت مل سکتا ہے غریب جہاں ہے ان بھمے سال ہا سال ہو جانے ہیں ہو سکتا ہوندہ مسافہ بھی نہ ہو گئے انہیں جتنی وفا غریب ہیں جن دیئے ہیں میرے آقا نے فرمایا یا اللہ جب تک میں زندہ رما غریبہ مجھ رما جدوں میں نے موت آوے غریبہ مجھ آوے جدوں میں قیامت نے اٹھایا جاما غریبہ مجھ اٹھایا جاما میرے آقا نے غریبہ نہ محبت کی تھی یہ وجہ ہے کہ آج اللہ دے والی کام لین جڑے وہ بھی غریبہ نہ محبت کر دے اس کی دولت مندہ نہ محبت کر دے انہیں اکل تو کام لو جنہوں بڑا امیر سمجھ دیو یا ہووے بھی اور آتم کی کھاندہ سونا یہتنا پتت ہے نا سن تے کفن کتنے مل دے ہیں کسے امیر نو دو کفن مل دے ہیں تے روزی ہر روز ارشتو اتر دیئے اور آج جس ہی تھی آئے ہیں میں نے اس بچے دن آنے ہوں دا جنہوں دے پہو دا ختم ہے شمج وہ شمسہ نے بلایا کہ اللہ انہوں نے باپ دے مغفت کر رہا وہ اس بلایا میرے ناڑ کر دے کئے کوئی انہوں نے فقیر کر دے کئی انہوں نے انہوں نے جنہوں نے آجے تھے نہ ہی لکھی وہ نہیں آئے جنہوں نے آجے تھے لکھی آئے اسی گروہ بڑھو لے آنے تو نہیں چاہ کے لے وہ بڑھو لے آنے بھی تیری نہیں ہو سکتے مکاناں دے کھا ماں آوے بینک کاری بھی تیری نہیں پیسے بینکے چھے پیر مانگے چیک باپ گھر پہی رہے گی یہ ہویا بھی یہ کئی بار امیرہ منا محبت کیوں کر دے جبکہ سنت غریبہ نہ پیار کر دے ہیک انہوں ہندہ ہی جیندیاں اکھی نہیں ہندی ہیک انہوں ہندہ ہے جنہوں غریب نظر نہیں ہندے اپنے تھے یہ سب تو پہلی واقفی تھے میری عرفان انہوں نے ہوئی ہے یہ بہت اچھے بچے نے انہوں نے آدمہ ہندہ رننا انہیں میریاں ریکارڈنگ کیتی ایس وقت پوری دنیا چل دیا جنہوں نے سن سن کے فائدہ اٹھون دے یہ بھی شریک نے اس سباب دے اینا عرفان جلسہ لے ساڑا شمع ہواکفی کھونے اسی آگئے تجیلی روتی اگر اساں خات دی یہ اسی گھرو لے کے آئے اینہ میری میری کرنا ہے پہا کفر دی بیڑی چڑنا ہے تینہوں دو گاز کفر دا ملنا ہے وہ بھی پایا پایا نا پایا تیرے ایس پینڈ ویڈ دائیں بائیں کتنیاں بچیاں جو آننا نے جنہوں نے رشتہ پوش دیکھو لے انہوں نے چکی گئے وہ غریب انہوں نے غریب کہاں کہتا ہے جائیں تینہوں مال تار کہتا ہے بازید بستامی رحمت اللہ لے بزار چوندے پہنے اگو ایک کتہ ہوں گا کتے نوں آپ دی شان ویک کے کتے جو بڑھیں صفتہ چنہیاں ہیں اگر یہ بندے چاہ جاں گا تے خدا دا ولی باندے دو صفتہوں دیشی ایڈیاں گندیاں ہیں جنہ دی وجہ تو وہ نجس ہو گیا جہے گھر بے چوبے خدا دی رحمت افرشتہ نہیں ہوں وہ دو بھی ساٹھے بے چھائیں دویاں چنگیاں بھی کوئی نہیں وہ دو جنہیں بیڑھیاں ہیں وہ اپنی جاگدہ بھی ریج اپنے بھائی نوں چنگا نہیں سمجھ دا تو اسے بھی دیکھو دوئی صفت بدصفتیں ہیں کہ ساری رات وہ جاگدہ ہے پیشلی رات سو جانتا ہے ہسے بھی ہمیں کرنے آئے ہیں ساری رات ٹی وی دے بیٹھے ہیں میں فلانچ بیٹھے ہیں جہے دو رحمت دا وقت آیا تو عوضوں ساؤں گئے ہاں فقیر پھر منگ دے رہے ہیں گڑی گڑی جاگے کتے کیوں پہنک دے رہے ہیں کتے وہ نوہ دے رہے ہیں اپنے مالک دا دربازہ چھڑ کے تے بندیاں دے بھوئے کے بھوندہ بھونے ہیں کہ کٹی صفت اچھی ہے سانوے اپتہا یہ تو عارفہ نے سنی نا گھر کتے دے تو کتے نے ویک کی شان بازید بستامی رحمت اللہ لے دی انہوں دا دل کی تا میں انہوں دے نار رکھنا خدا کے پاک بندوں کی تو یہی شان ہوتی ہے ہر ایک چیز دنیا کی ان پہ قربان ہوتی ہے کتہ نار لگن لگا بازید بستامی نفرک ناک کپڑے سمیٹ کے جلدی نہ پیشانٹ گیا ہے کتے دا دل دکھ گیا ہے سب تو بڑا گنا کسے دا دل دکھانا محجد دا دے مندر دا دے دا دے جو کچھ ڈین دے پھر ہیک بندیاں دا دل نہ ڈان راب دلان ویچھ رہن دے کتے دا دل دکھ گیا کتے نے اپنے مالک دی بارگاہ بچ عرض کیتی اے اللہ یا تب انہوں زبان دے یا اپنے بندے انہوں سمجھن دی تا کر دے میں اپنی بڑا آس کر لیا یا کتے انہوں زبان بھی نہیں یا بازید بستامینو خدا نے طاقت دیتی سمجھن دی کتا آنگا یا حضرت تینو اللہ کیسے نے بنایا بازید بستامین فرما دے اللہ نے بنایا اندے بچ تیری کوئی شفارش تیرا کوئی حد فی ایی صورت ماشا رکا با اللہ تعالیٰ فرما دے نے اور مجھنی شکل ہے چاندہ تینو بنا چلے بازید بستامین نے فرمایا کوئی میرا ہاتھ نہیں میں نو کتا کیسے بنایا بازید بستامین نے فرمایا اللہ نے اندے چلے میرا کسور کی جی ماں تیرے نال لگ بھی جاندہ میں گلہ ہندہ تینواری دو میں آنا کپڑا یا ستواری وہ کپڑا ساف ہو جاگے جاؤ پاپ ہو جاگے جیڑی نفرت نال میں میں نو توں بے خیائے جیڑی دل بچے نفرت ہو گئے اس سبتہ سمدرانہ دل دو بھی یہ تو دل پاک نہیں بازید بستامین نے فرمایا کہ میں نفرت کیتی بازید بستامین نے آنے اے یار کتے تو میں نو کجھ دینے اپنی صحبت چھ نہیں رکھ دا کون پہ آنگا ہے بازید بستامین ساریاں بزرگان دا متفقہ فیصلہ ہے فتوہ ہے کہ بازید بستامین دی شان ولیاں میں چینجے جی میں جبریل امین دی شان فرشتے آنے اے یار کتے میں نو کچھ دن اپنی صحبت چھ نہیں رکھ دا کتے نیا کے حضر بندہ میری صحبت چھ کے میں رہ سکتا ہے اے تجندیاں نیمتا ہر وقت کھاندہ ہے ان دے بویت نہیں بندہ اے در داوڑ اے در داوڑ اے در داوڑ میری صحبت چھ کے میں رہنے بازید بستامین روپ ہے سجدے چھ کے لپ ہے اے اللہ تیرا بازید اتنا گر گیا ہے کہ انہوں کتے بھی قبول نہیں کرتا شیخ صاحبی فرماندہ نے ازیبر ملائک شرف داشتن کہ خدرہ بی از صدن پن داشتن اللہ والے اندہ شان فرشتیاں نہ ہو کیوں بہت جند ہے اے اپنے آپ کو کتے تو گھٹ سمجھ دیں تکبر ازازیر راکھار کر بزندان لانت جرفتار کر بیٹا جو میں جلسے ہی ہو جیمائے فرمان صرف اس واسطے نہیں ہو دیا کہ کوئی ذمہ داری یہ سمجھ لے کہ میں سنائنا کوئی ذمہ داری یہ سمجھ لے کہ میں سننا امال آلی ذمہ داری کوئی بھی نہیں سمجھ اندہ کی فیدا ہوگی جس میں فرماندہ جاوے یہ مثالاں حقائطاں کیوں دیتیاں جاناں ہیں اور جیڑا دانا سواگیتھ ناما آئے ان بھاگ نہیں لگ دا ہوں جیڑا بندہ ذات دا مان کرے علم دا مان کرے دولت دا مان کرے یہ اینجے وہ دانا ہے جیڑا سواگیتھ نہیں آیا اپنے شان بھی ہونا چاہتا ہے ان دوپنا سڑ جاوے گا کیڑیاں چون لے مانگی کوئی پرندہ چون لے گا اندھی نسل نہیں بدے گی اینجی دوستو تکبر کو ڈرو گناہ نہ کرو گناہ کی میں چھوٹ دے نے جوٹ بورنا گناہ سارے نے پتا ہے کوئی چھوٹ کے دس سے کئی بندیاں دیں نا ہکری جماعت اسلامی دا جلسہ ممی چلے گا انہا آنکھے آسی جی چوری ختم کر دے مانگے بوٹن دا جلسہ چوری ختم کر دے مانگے دنیا جی گناہ لوگ کر دے میں چھڑا دے مانگے میں انہا پہ ایک بندے میں کہا کہ میں چھڑا مانگے انہا کہا جی ہسی درس بنا مانگے عربی تلیم عام کرانگے تو میں کہا جی میں تھا آلم بھی کھا دے ماں گناہ کر دے تو جی ویکشنی سے میں تھا او آلم دس سان جی اپنا ایمان میں بچا کے نہیں گئے جی علم نہ بچدہ اندہ ایمان تو شیطان کیوں مردہ کافر ہوگے فیضی سے فیاضی کیوں مردے کافر ہوگے قرون کیوں مردہ کافر ہوگے مردہ کادیا نہیں تو بڑا آلم آ وہ کیوں مردہ کافر ہوگے گناہ چھڑ دے انہا انہاں کڑپا ہو جی نہ گناہ چھڑے ہو جی تاں چھٹن گے یا مریض الباطنی علیکہ بددو لا یقون حاضر دو الا اندسو حالحین اے باطن دے بیمار اپنا علاج کرا یہ دواتنوں کی تو ملے گی ہر مولمی دے وست دا روگ نہیں ہر آلم دے وست دا روگ نہیں ان لوگوں کے پاس جا جن کی خدا کے ساتھ سلح ہو چکی انہاں دے سو بات ویچ کنجری آگے نا کنجری وہ کنجری نہیں راندی چور آگے نا چور وہ چور نہیں راندہ کتب بان جاندہ کتب آگے تو جنتی بان جاندہ تو یہ بے نمازی آو وہ نمازی بڑھتے تحجد بھی نصیب ہو جانا تو دوستو تو انہوں میں ایک وظیف آدھا تھا وہ کریا یہ تھے بندہ کہا لو کتے گیا آتا میں منڈی تھے گیا میلے تھے گیا بزار گیا وہ تھکی دیکھے آئے گیڑی شاہے وہ لے کے آیا وہ دس دہ ان سانو لوگ پچھن بھی رہتے کن تھے گئے اس کیا کہ دین نہیں جلسا وہ تھے گئے آئے وہ سانو پچھن بھی وہ تفقی لے کے آئے کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے چاند بیماریاں نے جناندہ سوائے پیر دے علاج نہیں ہندہ پیر دے بغیر بندہ داڑی رکھ سکتا ہے پیر دے بغیر آلم بن سکتا ہے پیر دے بغیر اڑات ہو سکتی ہے پیر دے بغیر مچہ میڑے پوندیانے جو میں ساٹھا ایک خیال ہندہ ہے پیر پیڑا دم کر کے دیتا تھا وہ تا ہندو دام کردے پہنے عیسائی کردے پہنے غیر مسلم ہیں یہ تا کلام ہوندہ ہے نا کوئی اندہ تلک ولیت نہ لکھنے ولیتہ تلک تنہ چیزہ نا شریعتہ پبند ہو بے تماہ ہو گئے کسے بزرگ دے خلافت ہو گئے پہلے نمبر دے مسلمان ہو گئے غیر مسلم بھی کیوں ہوندے میں مثال دے تا ہوتے گرو نانک غیر مسلم بھائے اندھی شکل داڑی نگت کی ہے پاگے نہیں بننے ہی ہے انہیں یہ گلہ سنو ساڑے مسلے تو انہیں دے رڑ دیں ذکر دیو بڑی تلقین کر دیں گرو نانک جتنا متاثر بابا فرید دو آنا ہر عالم تو بڑا ایک عالم ہندہ ہے ہر ظالم تو بڑا ایک ظالم ہندہ ہے ہر پہلوان تو بڑا ایک پہلوان ہندہ ہے خدا کسے دا مان رہن نہیں دیتا اے گرو نانک جڑا اے زود کی بڑا مشہورہ بڑے چلے کشی کردہ بابا فرید شکر گانج رحمت اللہ لے انہوں فینل شکر شکر دیتی ہے جمعیات کل فینل نہیں ہندے انہوں انہوں میں بورے جواریا گیا بابا فرید بھی بورے بے چلے گیا گرو نانک نے کہا صرف چاڑی جاؤں میں دیتھے تو پیالا پانی دا چاڑی دن رہنا بھو رہے گی بابا فرید کو بوچھے رحمت اللہ لے کو اے زکر کچھ نہیں چاہیے چاڑیاں دیا پیچھوا ہے ایک عیسائیوں دا ایک ہندووں دا ایک گرو نانک کا ایک مسلمان نانک اوہ سارے مرن اکے ہوئے ہوئے مجھے دے تو کر دے رہا دیانا کی پر مرن رہا بچوں پھڑ کے کڑے با ہے بابا فرید شکر گانج رحمت اللہ لے ایک ہندووں دا ایک ہندووں دا حسن زیادہ چہرہ نورانی سبحان اللہ لوگ کام پچھے وہ تا چالی چالی جاؤں نال لے گیاں تو تاں جاؤں ہی کوئنا نال لے گیاں آپ نے فرمایا وہ جاؤں لے گیاں میں جاؤں لے گیاں میں جاؤں لے گیاں انہوں نے تو مکڑے مکڑے ہیں میرے تو مکڑے کو نا میں جاؤں نال لے گیاں اے ہندوالیان شام بارتوکل گرب بد فائے روزیت حق دہگمانند مرگان روزیت پرندے توکل کر دے اللہ کسے بڑو لگ دے سونے آئے گداں کئی پرندے ایسے بھی ہیں جناندی خوراہ کے ہیرے تے موتی ہیں وہ توقل جو کر دے پیٹ بھی ہے بچے بھی ہیں اللہ انہوں نے دے دا ہے یہ کوئی بردہ تھان چھاڑ کے پوشل پکڑ لے گیاں دو دعوے گاں تو اسے آنکھ نا اسے دے بچے ہیں بھی تھان چھاڑ کے پوشل پکڑ لے گاں وہ بے ایمانی پوشل لے دو دج پانی کتنا پوشل لے رشوت لے گاں وہ تھان چھاڑ دیتا تھا کتی سوندی یہ اڈائیاں میں نے بچھوں بکری سوندی یہ چھیاں میں نے بچھوں کتی اتنے بچے بکری نہیں دیندی بکرے ہر روز زبا ہوں دے کتے تا نہیں ہوں ایڑ جدوں دیکھو گے بکرے آندھے دیکھو گے کتے آندھے نہیں دیکھو گے اللہ حلال اچھ برکت رکھیے وہاں میں تھوڑے ہی آگے اندھے چھ برکت ہوں دی کوئی نہ کوئی پیر پکڑنا چاہیے پانی پیویے پونکے مرشد پکڑیے چونکے جن نے پڑیا علم کتاب بانگا وہ کیڑا خاص حجاب بانگا جڑا چتر سوال جواب بانگا وہ علم عرفان نو کی جانے جڑا پیر اپنے اندھے آشک نہیں پیر دیشان نو کی جان جڑا کتے پیران پڑ گئی وہ ستا بیچاری آکھنا ہے شرک ہے پیران پڑ کی لینڈ جاندے ہو ایمین شاہ صاحب پہ گار سنو دے آئیں تو کسی نے آکھا ابھی یار بھی رہتا تو مکہوں دے ہوندے انجاد ہے نی لوگ ان تو نہیں دےویں دا تیرے نصیبہیں چاہے نہیں سانو تو ناظر عقیدت ہے محبت ہے میں ایک آیت پڑھنا جڑی اپنے ہر روز پڑھنے ہیں وہ بھی پڑھ دیں اندھا ترجمہ ماتھا نو کر کے دسنا جی صحیح ہوئے تک کہا صحیح ہے تو یہ صحیح نہ ہوئے تک کہا صحیح نہیں اللہ کتنے ہیں انہیں اس گالتے پکے ہیں رہا نہ ہے اللہ کتنے ہیں ایک سرا اہدن سرا تلمسطاقیم یا اللہ میں ترجمہ پرون کرنا یا اللہ سانو وکھا سد دے را ترجمہ جی اللہ جو حق کے یہ کئے دے اللہ نے پیان دے ہیں انہوں نے سوچ پہ کے ہی دے اللہ کو ہور بھی ہونا ہے اللہ پیان دے ہیں یہاں ترجمہ کرو ہور ہو سکتا ہے اہدن سرا تلمسطاقیم تے کھڑوتا کی تے نماز شراب تا نہیں پیندہ کھڑوتا نماز تے تے موڑ پیان دے ہیں یا اللہ کیا دے اللہ نے پیان دے ہیں سانو وکھا سد دیرا میرے مرشد کریم فرمان دے ہیں کہ اللہ بندیاں مختلیم دندہ پہ آئے بیجے سے میری عدالتیں چاہو نا میرے درباریں چاہو اور جا 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 بیان آپ سے خواب ملزم دے ہیں وہ بری کرو ہوندہ ہے یہ اللہ سانو والا کیا سے کہندہ منگندہ پکا نوئین آکھنے شرے کے اگے سرات اللہ لذینا نعمتا لئے ہم رستا انہ بندیاں دا جنہ تے تیرہ انامیں اللہ اپنا راہ چھاڑ کے تے سانو پہاں دا دوسریں بیرے کروائے راہ بندو یہ اللہ دا کلام ہے اے تلیمِ عباد واسطے کہ بندیاں این جا کیا کرو انہ بندیاں دی راہ بکھاؤ اللہ نے کسے دیکھے ہیں جہاں پنجابیاں دے گھر بچا پیدا ہندہ ہے وہ پنجابی بولتا ہے سندھی بولتا ہے سندھی بولتا ہے یہ کسے انگریز دے گھر پیدا ہوگئے انگریز بولتا ہے ساٹھا جڑا ککڑ کام مجھ گاں جمیں اے بول لے سندھ دے بھی اے میں بولتا ہے امریکہ افریقہ دے بھی اے میں بولتا ہے جانگران دی بولی ہیک کے بندیاں دی ہیک کے ہونے بندیاں دے اندر اللہ نے فطرت رکھی بندیاں 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 بنایاں کوئی جنت سارے بندیاں آج کیوں بنایاں جینے نظر نہیں ہوندے فرشتے نظر نہیں ہوندے بندیاں دے اندر فطرت اے ویک کے کام کردہ فرشتے نو شادی دے ضرورت کوئی نہیں اللہ نظر نہیں ہوندہ اے بندیاں نبی بنائے جویں میرا نبی شادی کرے انہیں شادی کرو جویں میرا نبی علامانہ سلوک کردہ ہے جو کرو جویں میرا نبی اپنی بیویاں سلوک کردہ ہوں جو کرو جویں میرے نبی دا نقشہ ہے ہوں جو نقشہ بنا نبی دا نقشہ بنا میں لگیاں تنو شرم ہوندے گاڑی کٹنے لگیاں شرم نہیں ہوندے داڑی منا میں لگیاں شرم نہیں ہوندے انگریز دے کتے نوا کے خوش ہونے ماں دے پیر چومنے لگیاں تنو شرم شرم میرے اپنے لگیاں مان جلا ویند ہے مندہ انہوں قبول حاجدہ سواب میرے جاتا تھوڑے دے نہیں ہوئے ہفتہ بھی نہیں ہوئے ایک ماں میرے کو بیٹھی سیال پھوٹ دی گل میں روز جل سے چھونا یاد مینوں کو نہیں رندہ کتے دی گل ہفتہ بھی وہ ماں پھی آکھے میرے ایک پتر کو تسی میں سونڈ ہوئے ایک پتر نو ہوگئے چھ سال ایک نو ہوگئے دو سال انہوں دے باپ ہی مغروفہ ہوتا ہوگئے میں کہوں جتنی جائدہ دو کمامیں ایک دو بھی زیادہ ہوئے پھر آن کے آکھن بھی ساری باپ نہ گال کرا دے ہاں ساری دولت دینے ہو سکتا ہے کیڑے پاس سے تیرا ذین لگ گیا مسلمان اور گنیج مٹھا کاؤں پاؤں گا ہے ہر فروڈ دا ذائقہ وکھرا وکھرا تو یہ سمجھنا ہے میں کم ہوں نہ نہیں میری میری کرنا ہے پیا کفر دی بیڑی چڑھنا ہے تینوں دو گز کفن دا ملنا ہے وہ بھی پایا پایا نہ پھایا موت برحق ہے کفن چشاک ہے ایک باپ کے دو بیٹے قسمت جدا جدا ہے ایک وقت کا بادشاہ ایک بھی ایک مانگ رہا ہے یا چاپنے پینڈے چلے کنا ایک باپ دی اڑا دے وہ سارے اندھی مالی حالت ہکو جی تا نہیں ہوں ہکے مارکیٹش دکانہ نے وہ سارے اندھی ہکو جی تا نہیں چل دی کئی بچے پڑ گئے کئی نہ پڑ گئے اللہ کو علم کن دے آتے ہیں اللہ کو اڑاد اللہ کو رزق اللہ کو شفاہ اللہ کو زندگی تے موت اللہ کو ان پی او تا چاہتا سارے بچے پڑ گا ہوں کئی نہیں پڑ دے انہوں اللہ اے علم دے ہوئے تا ہوئے نا اسیان ہے جہے اللہ نہیں دیندہ نا اسی دو دچ پانی پاک ہے تو رزق بتا دیں بتے گا وقتی طورتے تیرے اے میں تنوں بھلے کھئی رزق اسی دے آنا جتنا لکھ چکا ہے کھولو دے بڑا طرح بڑی دعوڑ لاؤنا بڑی دعوڑ لاؤنا جنہوں کھوپا کھول دیں تو اتھے کھڑا ہوں کتنے چھوٹھے ویزے بیچے نہیں کتنے جھوٹھے پلاٹ ویچے نہیں کتنے مزدوران دی تنخواہ تھلے رکھی او بچے جو سردیاں اس کے دی فیکٹری جاندے ہیں انہوں دے پیسے ہٹ رکھا دے کھون ناڑ کے سرن خوصل دے ہو وہ پاک ہو جاندے ہیں از رکھا ڑاٹ یہ کہ Oh Pisa آپ کے UK ڑاڑی بیٹوں مجھے یہ سردیا bowling آپ کے سردیا میں جائے تکرieniaیاں من کے سردیا doors آپ جائے پکریں انہیں کھر 홍 ورکے میرا روی بろ سردیا اَز تکر Palestra آج تو نو سننگا تیری کان سننگی پیشاب نو گسل جیو کسی نو پاک ہو جن حرام دکمائی پیشاب ہے اللہ نو چھڑ کے دردر ٹھوکرا نہ کھاؤ کسے خدا دے ولی کھڑ آیا جائے کرو جن دے بیچ ترائے صفتہ ہون عقید دے نار شریعت دا پا باند ہو گئے نمبر دو بے تمہ ہو گئے نمبر ترائے انہوں سے بزرگ دی خلافت ہو گئے کئی پیران دے پوتر کروں پیر بان جاندے وہ پیر نہیں ہوں گے حاجی دا پوتر حاج نہ کرے تو انہوں حاجی آکھ ہو گئے ڈاکٹر دا پوتر کورس نہ کرے تو ڈاکٹر ہو جاندے پیر دا پوتر اگر کورس نہیں کر دا تو وہ کیوں پیر بان گئے وہ بھی کوئے کسے بزرگ کورو کو جاؤ اپنا علاج کراؤ دل دا پھر دا پوتر دیتے بھی ساری ہیں وہ نمتاں وہ انام اللہ دے ہو جاوانگے جنہ دی خاطر دنیا ترس دی فیر داتا صاحب یہ کتنی ہیں ملانے کسے پتا ہے میں لاؤ رہا ہے تو پوچھنا ہوں کوئی دے کوئی پٹراؤل پاپ کوئی کار کھانا جتنا لنگر داتا دا چلتا ہے ایکنا نواز شریف دا چلتا ہے میں ہوتے تھے پوچھ دا رہنا میں تھوانے میں انہوں پوچھوں گا نواز شریف ہیتے آجاگے وزو کر کے ملوگے تو داتا صاحب دے مزار کے جاؤ اب میں تک کہی بارے گیا وہ تھے دان گھڑا تھا کوئی نہیں ہندہ جڑاندہ وزو کرو باہنے سانو جا چاہے بے وزو دی باہنے نا دل لاندہ بے وزو کر کے دوستو میں ایسے میرے بزرگے نے جنا میں نے تھوڑے علاقے بھی بھیجیا میرا یہ علاقہ نہیں میں اپنے پیر دے ہوکا بنانا ہے میرا پیرو ہے جن دی اپنی ہوش وچ تحجد قضا نہیں تو سی آپ کو گئے جی تھوڑوں کے میں پتا ہوش دا میں پہلے انہوں پیرا باپ دا مرید یہ اسے چھوٹے دے ہون دیا میں انہوں دا بچ پر نہیں ریکھیا انہوں دی ہوش وچ تحجد قضا نہیں انہوں دی ہوش وچ تکبیر اللہ فوت نہیں جیڑے پینڈچ رنگ دے رہے نا پورے پینڈچ بندہ بے نمازی کوئی نہیں عورت بے نماز کوئی نہیں عورت بے پردہ کوئی نہیں دس سال دا بچی بچہ ہوتے تحجد نہیں چھڑڑا پورے پینڈچ بے ہکا سی گٹ کوئی نہیں داڑی مناؤں دا کوئی نہیں تے مٹھی تو گٹ کٹاؤں دا کوئی جدو ازان ہون دی ہے پورا پینڈچ باج مات نماز پڑڑا انہوں بزرگاں میں نے بیجیا ایتھے کئی بندے نے تیرے شعر دے جڑے ویک کے آئے جی انہوں دے تھے انہوں نہیں یقین تے اڈریس لے لہا میرے پڑھوں تے تو ویکھا اگر انہوں نے کہاں نہ ہوئے تکیر آیا تھے انہوں میں دے چڑھا با میں سارا پینڈچ چلے جا جیڑے بھی ویکھ کے آئینے ہوتے وہ کھڑے ہو جزا انہوں نے کہاں میں کوئی غلط غلط کیتا ہوں میں مسیح تھے بھی تھانے میں گناہ ہوں انہوں نے جھوٹ بولتا ہوں جزاک اللہ بیٹھ لے اللہ حبی اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ انہوں نے تھے کھزانہ میں نہیں بنے آیا بے چلوں مانگاں گے تو نہیں مرید دے جاسے وہ نہ ہی گالے کو اور تنسونا جیڑے جیڑے چھے فکیر بیٹھے ہو جنہاں میرے پیر نے پوچھے پیسے یا کپڑے دیتے ہو آمین ڈگیاں وہ بھی کھڑے ہو کہ دسو یہ تھوڑے یا کرے بندے کسے نوں پیسے کسے نوں کپڑے نار فرمانگا نے دل تنہی کردہ تو سی جاؤ پر تھوڑے بی 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 بچیاں تھا میں انہوں فکر آنا جانا رکھے آتا سالے کو ترائے دے پرانہ رہے جائے تو انہوں پوچھ نہیں ہے کہ انہوں گھر کام کوئی دے انہوں کو رہنے ہیں تو وہاں ہیں ہو رہو میرا جی چاہتا ہے میں آپ کے ارد گرد بار لگا دوں یہ جو رضاکار ہے نا کالی وردیوں والے ان کو ڈنڈے پکڑا دوں کسی کو جانے نہیں دے جزا کا لگ رہے انہوں نے ایک وظیفہ دسے فرمایا ایک ہاریک نو داچھا دیا گوڑ سارے نو مدے ہوئے تے مو مٹھا انہوں نے ایونا جانا کھانا یہ قرآن تو باہر ہوئے ہو وظیفہ تنہا کرے حدیث تو لامنے ہوئے تے نہ کرے جے اندھو تے کوئی خرچہ ہوئے تے میرے پور ڈے لو اوکھا ہوئے تے نہ کرے کام میں چہرج ہندہ ہوئے تے نہ کرے انہوں نے غور کی انہوں نے تھا تے میں تے نہیں کرنا کرنا تے تھا میں پورڑا یہ فائدہ لینا ہے آئیتے کھبے پاسے لطیفہ کلگ ہوندہ جنہوں آپا دل لاکھنے انگر نہیں رکھنے اوچھا نہیں بورڑا جب بھی گھنٹے آپ نے دل پڑے کرو اللہ 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 ایک اوکھا ہے بچے بھی کر رہے جب میں پیاس لگی ہوندھی نا تو بندہ زبان نڑ پانی 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 نہیں آخدا خیال پانی آلی ہے اسے طرح آپ نے دل رچے پڑو مولانا روح فرماندہ نے مومنہ ذکرِ خدا بسیار کو تاب یعبی درد و آدم آبرو اے مومن جہ تو دو جہاندھی کام یعبی چاندھ اللہ اللہ ذکر زیادہ کرے کیونے؟ ذکرِ عاما رابا دا ذکرِ زبان ذکرِ خاصا باشدہ دلِ بے گمہ عام لوکا دا ذکرِ زباننا جیڑی اللہ دے خاص بندے ہوندینے نا او دل دا ذکر کردینے یا اللہ اے بیٹے شمش دے والد دا دے دی طرف اس ختم دیوائے لکمان بیٹا بھی یہ پرانا میرا واقف ہے وہ جے نا تو میں آج واقف ہویا یہ عرفان رہاں دے ناڑی جاندہ میں سمجھے بھی اسے کوپنی دا ہے انہوں دے والدہ بھی پورو جے دیکھتے ہیں جنہوں دے پردہ کر گئے ہوئے ہیں اے شمش طرح لکمان طرح محفلہ سجا کے دیکھ گاں پکا چھلیاں سارا بے نمازیاں نو خواہ چھلیاں بے نمازی خدا دا دشمن ہوندہ ہے بے نمازی خدا دا اشتیاری ہوندہ ہے جڑے گھر بچ اشتیاری حکرات رہ جاوے ہیں پڑس نو پتا لگ جاوے ہیں وہ کتنا انہوں پریشانہ کر دا وہ بے نمازی سوچ رہے ہیں کئی بڑھیانے بے نمازی جانتیانے میرے کوئی طویعت لگے ہیں آن یہنے بلہ بے کھونا جی سانو کسے کچھ کرتا نہیں سکے چھڑے آ بڑی پریشانی کر رہے گئے مکہ نماز پڑھ دے نہیں جی نماز کا کوئی مکہ توانوں کیا کرنا تو سانت آپ نے آپ نماز پڑھ دے میرے آقا مدینے پاک دے بزار جاندے پہ تو کچھ لوگ اونٹ نو مار دے پہ حضور نے فرمایا بے نبازل پہ بے زبان نو کیوں مار دے انہاں کہ حضرت راتی جیڑہ بندہ سمدہ نہیں دے کوٹ انہوں کو سمانے دے چک وٹ دے لطا مار دے میرے آقا نے پوچھیا اونٹ کو تو بے یہ نہیں کیوں کرنا یا رسول اللہ نماز پڑھ کے نہیں سندہ تو میں نے خطرہ ہندہ ہے بے نمازیت ہے کسے وقت بھی خدا عذاب آ سکتا تو میں آنا کہیں لام بے جا سبے ممین عذاب چاہتے کسے دی بیوی نماز نہیں پڑھ دی کسے دی ماں نہیں پڑھ دی میں ایک پینڈ اچھ امامت کروں دا ہندہ میں بچیاں نماز کرنا ہے تو اسی ماں نماز کرنا ہے جہاں آج تو روٹی نہ نماز نہ پڑھ دی تو میں روٹی کو نہیں کھانا بچیاں ماں ماں نویں جاکنا ہے ماں ماں نماز نہ بانگی بچیاں دیا کھتے لگنے ہوں وہ مسید وہ پینڈ دی ترہوں باری میں نے بدا ہونی پڑھ اتنے نمازی سارے نمازی بن گئے سارے باشرہ پگڑیاں ٹوپیاں داڑیاں آ رہے اوہ مر بنوہ کھانے جیسی کسے جاننے آئے ہیں پینڈ دیچے برادری تھے تو لوگ سارے نماز نے جماعت کرا ہو سارے نمازی بن گئے ان سارے نمازی شکلان دا تُساں بڑھائیاں نے ماں کہیں میرے پیر بھی اللہ گئی ورد کی تھی آئی بازی بسامی زارہ شکل وٹا لئی کنجری ختم ہویا کام میرا سینہ اے صدا روشن کرنا اے مولا کام دے جتنا ایک منو پیر نے طاقت دیتی ہے ہمیں کر چلے ہے ہون اللہ دے سکتے ہیں ہکے چھٹ گئے داڑیاں بنو دے ہیں بڑھے بندے کیسے بڑھے نو آ کیے نا بابا شادی اور کرو نہیں ہے وہ کو منو آ دا توبہ کرو پھر داڑی تو منو دا توبہ میں کرو داڑی مناؤدہ پہ آئے بڑھا ہوئے انوے نہیں پتا عذاب کتنا ہونا انوے یہ بکھوارے مولویان دا کام ہیں اندر زینے چھے پیران دا کام ہیں پیر بھی کنوں رکھ دیں سارے سارے پیر داڑیاں رکھ دیں جنہوں بہتی ہیں جوہاں پہیاں واناں جنہیں بہتی ہیں آلے سارکار جنہوں اور لڑاں دیگنیاں ہوں دانہ بہار شاہ رکھ چھے جنہوں انپاد ہوئے چراہ علم دین نہ لکھ چھے جنہوں دو ماہ کھانتو انہوں چراہ شاہ رکھ چھے عقیدہ جیڑا ہے نا وہ پہلے حقیقت تب ایک ہو پھر عقیدت جو لوگوں نے امڑی اٹھاوانا کیوں موقع دے دے ایک گلن سنڈا ہو تو بھی کھلوے جیڑا عورتان کو لگتان اٹھاوڈا ہو پیر نہیں جیڑا مریضان کو مانگ کے کھاندا ہو پیر نہیں خلاف پیمبر قصیرہ بزید کہ ہر گد بمنزل نہ خاہ درسید شیخ صادی فرماندے نے ایک جیڑا قرآن حدیث تو باہر ہے اگ کھاوے پانی تے چلے بامے اگڑے اسمانہ تلے اور جیڑا سوم سلا دا تارک کچھ نہیں ہوندے پتے یہ تازہ تازہ خبر سنامتا تھا کسے آکے آو ماتا تھا پیسے ڈبل کر دے ہے اکل کام کرتا وہ جیڑے پوڑ گار پیٹھان وہ بھی ساٹھا ہے وہ جیڑے بنا تو آپ نے کھڑ سو جی تو بنا لیندہ ہوں میں تو لوکان روڑتا ہوں میں تو تساری رات بھی لگا رہا ہے گا دینے بھی لگا رہا ہے گا آپ نے پناہیں گا وہ ایڈا ہاتھا متائیدہ پوٹر جیڑا تھا سادہ کے پیاندہ ہے آو ماتھا دونے کر لالک بندروں دوپ دا لالک بندروں دوپ دا لالک بندروں دوپ دا ایڈیاں شدینہ ہیں یہ انہانیاں خلیفی ہیں یہ وہ تھے ہیں آکھران لگتے ہیں آہ میں نے تھے انہوں نے پیٹھ بھی انہوں نے آرام آگئے ایک آہ میں نے پھالج پہا ہے لاتنو میرے پیر دست کے ٹھیک ہوگی میں نے وہ تھے اور میں تو لوکانو منع کرنا بھی یہ جائیں لٹے رہاں پڑھنا جاؤ وہ میں نے بڑے بندروں دست ہیں ایک آہ کیا میری لاتنو بڑی پیر دن دی آئی تو میں کیا تھے میں ٹھیک ہوگیا میں نے ہو سکتا ہے میں دوئے چاہوں ہورنا کرو لے جب وہ دوئے تھے میں نے بیگ شاہوں میں تو بزارہ چلناندہ ہو مقتودہ میں ٹھیک ہوگیا میں نے تینو بیگ شاہوں نہیں ہوں اور میں نے بیگ لیا دوکی غلط کسے نمت دست ہو ہچھے داپٹر دا پتا دا سو جنہوں تسا آزمایا ہچھے پیر دا پتا دا سو جنہوں تسا آزمایا اینے ضرور کو تیرے ذمہ فرض ہے تو ضرور ہی آکھنا ہے جنہوں مور رہے ہیں جنہوں نے کہا ساتھے پھلانی تھا پھلانی تھا پھلانی تھا پھلانی تھا جلا گیا وہ غریب کرایا بٹ پھٹ کے جاوے گیا تو تو تا ویک ہی انہوں کو سنے سنے آئی گال کیوں کر دے پھلانی تھا پھلانی تھا جنہوں نے کبرستان جنہوں نے بیٹھے میں نے اللہ کو آلیتا ہی پھیر دا لیا میرا ہونٹ پریکٹیکل ہو گیا کہ زیادہ ڈاکو بیٹھے لیا تو جدہوں میں نے فائدہ ہویا ایک بڑھڑا جیا بابا میرا مرید ہیا وہ جمعہ پڑھنے نے اندا میرے کو تو یک دن پوشدہ فقیران پڑھوں بے بزرگانوں کی یہ انہوں نے کہا فالج وہاں کہا کوئی چار دن میرے کو دوائی کھا کے بھی وہ میرے پوتر نوگالی بول دی ایک دن میں وہاں دائے مخوندہ کو لیا وہاں دوائی یہ دوائی لمن گئے تو وہاں بھی ناٹ بڑا نیک بندہ ہے پانچ وقت دا نمازی ہے باشرہ ہے حکیم دی صفت جریمہ پڑھی ہے نا وہ گندے بانڈے بیچ آؤتنا دو 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 دوں دی ہیں نا ہیک صد دینے چھاتی نا ماتان دینے علم نا سینے دا علم یہ اللہ دی طرف ہوں دا تے گندے سینے چکی میں آگے گا ان داڑی منے حکیم بڑے بیٹھے داڑی منامنہ تا گناہ ہوں دا سینہ ہوں دا گندہ ہوں دا رنگے وہ جیڑے کسے پر نسکے سکھے ہوئے دے نا انہاں آئے و روزی نفائی لائی بیٹھے حکیم نہیں ہے حکیم باشرہ ہوگا جیڑے حکیم ہوئے گا ٹی وی دے شوگر آرے بڑے ہوئے میرے کو پھلانا ٹھیک ہو گیا پھلانا ٹھیک ہو گیا پھلانا ٹھیک ہو گیا وہ امریکہ دے بیٹھے وہ ارمان رفیہ خرج کر چکے رہے آجے شوگر دا علاج نکلیا کوئی اتنا کنٹرول ہوئے کہ وہ ہن تھمہ پا رہے ہیں مکمل ٹھیک نہیں ہوں ایسے کچھ ورنگا کے دوپ سڑی بیٹھا ہے بابا تو ادامہ کر دا ہے تو ٹھیک ہو جانا اینج ناککہ کر آپ ازمہ موڑ دست ہو کسے آج کل پتا مانگائی دا دور بے روزگاری ہے تو انہوں اکل دی گل دستہ پر پھر بھی تو اکھ پیسے کما کے تھے سگتاں پینا آپ نے حق تھا آپ نے دولتوں آگل ہونا السلام علیکم بغیر وضو دے آپ کو دس نیکیاں ہیں ہیلو وضو کر کے بھی آپ کو ایک نیکی بھی نہیں یہ ذکر بغیر وضو دے بھی کر دے رو اندھے ثواب اچ کم ہی کوئی نہیں پاکی نپاکی دی شرط کوئی نہیں یہ ذکر کریا کرو نماز پانچ وقت پڑھو جنہاں دا ماں باپ زندہ اندھے خدمت کرو بیویاں نہ اچھا سروک کرو اولاد مدرس سے داخل کر آشن دے پھر مغرورو خیال نہیں کر دے کس بچے دی صوبت کی ہو جائے حافظ بھی بڑھ جاوے گا نا صوبت بری جاوے گا تو برا بڑھ جاوے گا انپڑ بندہ ہے نا بچہ وہ چنگیاں بچیاں نہ کھیلے گا تو چنگا بند جاوے گا چنگیاں دے سنگ رڑیاں میرے جوڑی پھول پہ بریاں دے سنگ رڑیاں میرے اگلے بھی روڑی پھول پہ ہر چاندی یار بھی موت پسرور کرونا ہر انگریزی دا پیڑا جمعہ پسرور ہندہ ہے باقی ہونے تھوڑے علاقے تو باہر ہیں مہنا پروگرامیں ہندے ہیں میرے اللہ دا فضل ہے میرے مرشد نظر ہے میرے پورے سال ہی پروگرام چل دا رہا ہے تو بے شمار لوکانو فائدہ ہندہ ہے کئی داڑیاں رکھ لیاں کئی نشے چھٹ گئے کئی بندے میں کھڑے کر کے دسنا ہیرون پیندہ ہندہ ہے نشہ شراب خراب دا گھڑی پہر دو چار ذکر خماری نتدی قدے نہ ٹوٹے تا اے نشہ کر کے دیکھو اے زیادہ اچھا نشہ ہے نبیاں کیتا ولیاں کیتا اللہ دیزا جتنے دوست آئے نے جنہیں محفل دائے نقاد کیتا سالیاں دی اللہ تعالیٰ ظاہری باطنی پریشانیاں دور فرماوے اپنے اپنے گھران دے ہوئے سکون دے ہوئے بیمارانو شفا دے ہوئے بے اڑا دیانو نرینہ اولاد عطا فرماوے پاکستان دی حفاظت فرماوے دست کر دی توں اللہ دی ذات نجات دے ہوئے فقیران آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے ہم آلینہ جانِ رحمت پیلا کھو سلام شمع بز میں ہی دائیت پیلا کھو سلام شمع بز میں ہی دائیت پیلا کھو سلام ہم یہاں سے پوکارے آقا مدینے سنے ہم یہاں سے پوکارے آقا مدینے سنے قبلی والے کی سمع بز میں کھو سلام مصطفیہ جانِ رحمت پیلا کھو سلام شمع بز میں ہی دائیت پیلا کھو سلام جن کی ہر ہر حدا سنتے مصطفیہ جن کی ہر ہر عدا سنتے مصطفیہ ایسے پیرے طریقت پیلا کھو سلام مصطفیہ جانِ رحمت پیلا کھو سلام شمع بز میں ہی دائیت پیلا کھو بسم اللہ الرحمن الرحیم نام ہے رحمان تیرا ہم بڑے نادان ہیں بھول ہو ہی جاتی ہے کیا کریں انسان ہیں ہم بڑے ہیں عادی مجرم تو مگر تو واب ہے اب تو تیرے در پہ آئے اگرچہ نافرمان ہیں تو بھی ہے رحیم مولا مصطفیہ بھی رحیم ہے رحمت اللہ عالمی دونوں جہاں کی جان ہے تو نہ بخشے گا خدا کون بخشے گا ہمیں کملی والے کے خدا ہم سگے دربان ہیں وصل اللہ وطاللہ خیر خلقی محمد والی وصحابی اجمائین وبرحمت صفی اللہ سجند لجپار میں تیرا دیوانا ہے جگ تیرا مستانا کرم دی نظر آبار سجند لجپار میں تیرا دیوانا ہے جگ تیرا مستانا کرم نظر بار سجند لجپار میں تیرا دیوانا ہے جگ تیرا مستانا تیرے یوں تیرا زی سونا اللہ تی نبی نے حسن حسین نال مولا علی نے حسن حسین نال مولا علی نے تیتے راضی سہرہ دیار تیتے راضی سونا پہ لارم تیرا دیوانا ہے جگ تیرا مستانا کرم دی نظرہ بار ججن لج پار میں تیرا دیوانا ہے جگ تیرا مستانا حسن تیرے زندہ دریار دیا لہرا حسن تیرے زندہ دریار دیا لہرا اکھیام دینے وال فیض دیا لہرا اکھیام دینے وال فیض دیا لہرا سب پسکے عشق دے جار آمارت دونی چھار میں تیرا دیوانا ہے جگ تیرا مستانا کرم دی نظرہ بار سجن لج پار میں تیرا دیوانا ہے جگ تیرا مستانا کرم دی نظرہ بار کا خارج لنا می کرم دی نظرہ بس میری کنی مستانا کرم موسیقی